موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں برجتی یعنی کیپلیکون کے چھٹے درجے کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو چھٹے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ بدائش چوبیس دسمبر یا پھر چھے یا پندرہ جنوری کو بدائش ہوئی ہے تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں برجدی کے چھٹے درجے کے لوگ زندہ دل اور خلوت پسند ہوتی ہیں پرکشش اور ملنسار طبیعت کے حامل ہوتی ہیں ان کی نمائیں خصوصیات یہ ہوتی ہیں نمبر ایک رومان پسندی نمبر دو نظم و نسک کی پابندی نمبر تین جانے محفل کے دل دیتا اور نمبر چار سابر اور متحمل مجاز ان کی زندگی کا قلیدی انصر رومانس ہوتا ہے خواہ رومانس ان کی زندگی کو اجیرن کر دے خواہ خوشیوں کا گہوارا رومانس سے انہیں بہت سی خوشیاں مل سکتی ہیں اور بہت سی بریشانیاں بھی لہذا ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ یہ اپنی رومانی جذبات پر پوری طرح قابو رکھیں یہ لوگ اپنی تعمیری صلاحیتوں کو بروے کارلا کر زندگی میں مفید اور قابل ذکر کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں ان لوگوں میں زب و تحمل کی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی صلاحیتوں کے پختہ ہونے اور بیدار ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں برجدی کے چھٹے درجے کے لوگوں کے رنگ ان لوگوں کی شخصیت کی مقناطیسیت میں اتار چڑاؤ ہوتا رہتا ہے تاہم ان کے لیے نیلا اور عثمانی رنگ موضوع ہوتا ہے البتہ ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو ان سے ناخوش ہوں اور محول بھی ناخوشگوار ہو تو اس صورت میں انہیں فروزی رنگ استعمال کرنا چاہئے ان کے لیے ہر قسم کے اسمانی اور نیلے رنگ موضوع ہوتے ہیں برجدی کے چھٹے درجے کے لوگوں کی دولت کا حصول اگر یہ لوگ اپنے لوگوں سے تلقات پر قابو پالیں تو ان کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالی معاملات پر بھی قابو رکھ سکیں تو قدرتی طور پر انہیں یہ خصوصیت حامل ہوتی ہے کہ یہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ دولت جمع کر لیتے ہیں برجدی کے چھٹے درجے کے لوگوں کی صحت زندگی بھر ان کی عام صحت عموماً ٹھیک رہتی ہے البتہ تیز رفتاری ان کی صحت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے بارے میں دوسروں کے منفی خیالات سے فوراً متاثر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ذہن بھٹک سکتا ہے لہذا انہیں چاہئے کہ ڈرائیونگ کے دوران محتاط رہیں کیونکہ انہیں حاصل کا خطرہ لاحق رہتا ہے برجدی کے چھٹے درجے کے لوگوں کے تعلقات انہیں مختصر یعنی وقتی رومان سے گریز کرنا چاہئے انہیں شادی کر لینے چاہئے تاکہ زندگی خوشگوار گزار سکیں تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ چاہیے من اللہ